وومنس ایشیا کب دوہزار چوبیس میں بھارتیا ٹیم نے زید کے ساتھ آگاز کیا ہے انیس زولائی کو ریگری دامبولا انٹرنیسنل سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے چیر پتیدوندی پاکستان کو ساتھ ذکر سے ہرا دیا اس مقابلے میں بھارت کو زید کے لیے ایک سو نورنوں کا ٹارگٹ ملا تھا جسے اس نے چودہ اوور ایک گیندوں میں ہی حاصل کر لیا بھارتیا ٹیم اب گروپ ایک کے اپنے اگلے مقابلے میں اکیس زولائی کو یوے ای کا شامنا کرے گا بھارت کے لیے اوپنر اشمیتی اور سیفالی نے دھاسو بلنے باجے کی اشمیتی نے ایک تیس گیندوں میں پہتالیس رن بنائے جس میں نو چوکے سامل رہے وہی سیفالی نے چھے چوکے اور ایک سکس کی مدد سے انتیس گیندوں پر چاریس رنوں کی پاری کھیلی دونوں کے بیچ پہلے وکٹ کے لیے شتہ من گیندوں پر پچاسی رنوں کی ساجہ داری ہوئی جس نے بھارت کی جیت کو آشان بنا دیا اس کے علاوہ ہیملتہ نے چودہ رن بنائے وہیں کپتان کور نے پانچ اور جے میمہ نے تین رن بنا کر ناباد رہی وہیں پاکستان کی اور سے سیدہ عروب نے دو وکٹ لیے ٹوز آر کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم انہی سو اردو گیندوں میں ایک سو آف رن پر ہی سی مڑ گئی زیادہ 35 گیندوں پر پچیس رن بنائے وہیں بھارت کی اور سے پوجہ وسترہ کر رینکہ سین اور سیانکہ پاٹیل نے بھی دو دو وکٹ لیے